اللہ نے کہا کم ہی ہے جو اس چیز کی جو میں نے بھیجی اس کا شکر ادا کرتا ہے کم ہی ہے جو اللہ کی بات پر آمنہ و صدق نہ کہتے ہیں تو اللہ نے کہا ہم نے ایسے کافرین کے لیے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے اور شیطان کیا ٹرپ ڈالتا ہے یہ ساری آیتیں پڑھنے کے باوجود کون سا مسلمان ہے جو قرآن نہیں پڑھتا ہاں بہت بڑی مجورٹی ہے جو ترجمہ نہیں سمجھتی ہے اور بہت بڑی مجورٹی ہے جو ترجمہ سمجھ کے بھی عمل نہیں کرتی ہے یہ ہمارا بہت بڑا ڈائلمہ ہے ہم ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں ہم تفسیر بھی پڑھتے ہیں خواتین کہتی ہے میں تو کئی سالوں سے گھر میں تفسیر پڑھ رہی ہوں اور آپ کو ان کے اوپر اسلام جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا نہ اخلاق میں نہ گفتگو میں نہ معاملات میں نہ حال حلیہ میں تو یہ صدیوں سے تفسیر پڑھتے آ رہے ہیں پڑھتے آ رہے ہیں اور ایمپیکٹ نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے something is missing something is wrong something is not like the way that should be آپ ایک multivitamin کھاتی رہیں کھاتی رہیں کھاتی رہیں اور ڈاکٹر نے آپ کو کہا کہ آپ نے یہ اس لیے کھانی ہے because you are anemic آپ کا ہیموگلوبن normal ہونا چاہیے اور آپ کئی مہینوں سے کھائے جا رہی ہیں اور آپ کا ہیموگلوبن جو ہے وہ اس level سے آگے نہیں بڑھا so there is something problematic آپ کو فکر نہیں ہونی چاہیے فکر ہوتی ہے انسان کو لیکن بات وہ ہی ہے جسم کی تو بڑی فکر ہوتی ہے نئی فکر ہوتی تو اپنی روحوں کی فکر ہمیں نہیں ہوتی شیطان اسی trap کا شکار کرتا ہے کہ دیکھو اللہ نے کہا ہے شرک کرنا کفر ہے کسی سے مت مانگو کسی کو اپنی دعا میں جو ہے وہ اس طرح middle source نہ بناو لیکن اللہ غفور اور رحیم ہے اللہ معاف کر دے گا تمہیں اللہ نے قرآن میں کہا ہے اَفَ مِنْ هَذَ الْحَدِيْسِ تَعْجُبُونَ اس بات سے بھی تم کو تاجب نہیں ہوتا جو قرآن تمہیں بیان کرتا ہے وَتَدْحَقُونَ وَلَا تَبْقُونَ اور تم دنیا میں ہستے رہتے ہو اور رونا نہیں آتا تمہیں اپنی حقیقت پہ انسان نافرمانیا کرتا رہے اور اس کے بعد اس کا attitude جو ہے وہ peace of mind والا رہے انسان کو معلوم ہو کے وہ اللہ کی بتائیویں main چیزوں کو نئی مان رہا وہ کیسے سانس لے سکتا ہے وہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے وہ کیسے خوش ہو سکتا ہے وہ کیسے دن اور رات گزار سکتا ہے صرف ایک ہی طرح سے جب اللہ اس کی آنکھوں کے اندر پردہ لے کے آ جائے اور یاد رکھیں اللہ کا آنکھوں میں پردہ لانا پہلا سٹیپ نہیں تھا پہلا سٹیپ کیا تھا حق کو reject کرنا اور ایک دفعہ میں نہیں continuously اس کے بعد یہ stage آتا ہے کہ آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے تو اللہ نے کہا ان کو اللہ کی آیات پڑھ کے رونا نہیں آتا یاد رکھیں جو دل قلبِ سلیم ہوتا ہے جو جتنا sound heart ہوتا ہے جو جتنا purified heart ہوتا ہے وہ اللہ کے کلام کی یہ باتیں سن کر روتا ضرور ہے اس کے دل میں تمنا نیکی کی جاکتی ضرور ہے وہ اپنے سے نیکی کی امید لگاتا ضرور ہے وہ اپنے سے نیکی کے اہد اور پیمان کرتا ضرور ہے اور جہنم کا خوف قرآن دلاتا ہے تاکہ اللہ مجھے اور آپ کو آج عمل میں دوڑا دے اور ہم اپنا وقت ضائع نہ کریں اور یاد رکھیں جہنم کا آپ جتنا بھی description پڑھ لیں اور جہنم کا بہت description آتا ہے جہنم کا آپ جتنا بھی description پڑھ لیں at the end of the day it's just a description جو سزائیں جہنم کی قرآن بتاتا ہے وہ الفاظ میں کچھ value نہیں رکھتی جب وہ جہنم آنکھوں سے سر کی آنکھوں سے سامنے نظر آ جائے گی وہ worst معاملہ ہوگا تکلیف دے معاملہ ہوگا اس لئے کہ scholars کہتے ہیں کہ انسان کی imagination اس کے experience پر ہوتی ہے ہم نے جہنمیوں کے جسم experience نہیں کیا ہے بعضوں کا سن کر اسی وقت impact ہوتا ہے اس کے بعد وہ فوراں سے fizzle out ہو جاتا ہے اس لئے کہ ہمارے imagination میں وہ چیز بہت دیر تک بیٹھ نہیں پاتی تو اللہ تعالی نے یہ بار بار جو جہنم کا ذکر کیا ہے قرآن اور احادیث میں یہ ہمیں بار بار اس خوف میں لانے کے لئے کیا ہے کہ دیکھو اپنی اصلاح کر لو آج موقع ہے آج زندہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ سب سے معمولی سزا minimum punishment جو جہنم میں کسی کو دی جائے گی وہ یہ ہوگی کہ ایک انسان کو forcefully کوئی بھی سزا جو ہے وہ انسان voluntarily کرنے کو تیار نہیں ہوگا ایک انسان کو forcefully دو کوئلوں کے اوپر آپ سوچیں دو کوئلوں کی کوئی حیثیت ہے اس جہنم کے سامنے جو کہ ایک wild beast ہے یہ minimum سزا ہے جہنم کی اللہ کے رسول نے کہا ایک شخص کو forcefully دو جہنم کے کوئلوں کے اوپر کھڑا کیا جائے گا اور یہ burning hot coal ہوں گے اور اس کے اوپر کھڑا ہوتے ہی اس کی پاؤں سے اس کی heat اس کے دماغ میں جائے گی اور اس کا brain boil کرنا شروع ہو جائے گا اور یہ جو brain boil کرے گا یہ شخص یہ سمجھے گا کہ یہ سب سے worst سزا ہے جہنم کی جو مجھے دی جا رہے ہیں یہ سب سے ہلکی سزا ہے جہنم کی جو دی جا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ no doubt یہ minimum سزا پا رہا ہوگا اس لئے کہ جہنم بہت serious matter ہے جہنم کے لئے آتا ہے احادیث میں کہ ہم اپنے ان جسموں کے ساتھ جہنم میں نہیں جائیں گے اس لئے کہ اگر انسان دنیا کے جسم کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا گیا تو within seconds evaporate کر جائے گا راکھ بن جائے گا اس کی temperature اور heat کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اللہ جہنمیوں کے جسم کو redesign کرے گا انسان کا size جہنمی کا size بڑھ جائے گا آپ ذہن میں جتنا بھی obese انسان لا سکتے ہیں آپ لے آئیے even then you cannot imagine کہ جہنمی کا size کیا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا انسان جہنم میں جب جائے گا تو اس کا دانت ایک ٹوٹھ اہت پہاڑ کے برابر ہوگا یہ انسان کا size نہیں ہے اہت پہاڑ کے برابر ہم نے تو اہت پہاڑ کے برابر ہی کوئی انسان نہیں دیکھا میں نے آپ سے اس لئے کہا اب obese سے obese انسان اپنے ذہن میں لے آئی ہے اللہ کے رسول نے کہا ایک دانت کا size اہت پہاڑ کے برابر ہوگا اور اس کی skin جو اس کی skin کا travel distance ہوگا وہ اس کی thickness جو ہوگی skin کی وہ تین سال تک ہوگی کیوں ہوگا یہ تاکہ وہ اس punishment کو handle کر سکے جو جہنم کی ہوگی اس عذاب کو برداشت کر سکے اس کے باوجود جسامت اور skin یہ ہونے کے باوجود انسان کی skin جل جائے گی اور راک ہو جائے گی انسان کے organs ختم ہو جائیں گے تو اللہ کیا کرے گا اللہ اس کی skin کو regenerate کر دے گا اس کا عذاب دوبارہ سے شروع ہو جائے گا آپ کا دنیا میں ہاتھ جلتا ہے یا آپ کسی انسان کو دیکھیں جو کہ third degree burn victim ہو تو آپ کو دیکھ کر اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اس کو خود اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر کتنی تکلیف ہوتی ہوگی سامنے والے کو بھی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اور یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے جہنم کی آگ 70% زیادہ ہیٹ کی ہوئی ہے دنیا کی آگ سے تو اس کا victim کیسا ہوگا حدیث میں آتا ہے ہزار سال اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا تو یہ bright red ہو گئی پھر ہزار سال آگے اور اللہ نے اس کو بڑھایا تو یہ white flames بن گئی اور پھر ہزار سال اللہ نے اس کو بڑھایا تو اب یہ pitch black ہے آپ کو اس میں blazing fire جو ہے وہ red color کی white color کی نظر نہیں آتی لیکن جو microwave کا کبھی آپ سوچیں مجھے جب بھی میں یہ حدیث پڑتی ہوں مجھے microwave کا یاد آتا ہے microwave میں آپ کو کوئی flames نظر آ رہے ہوتا ہے لیکن آپ کوئی چھوٹا سا ایک شامی کباب لے کر آپ نے اس کو 30 seconds کی بجائے 3 minute رکھ دیا وہ کیا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اندر سے غائب تو جہنم کے بارے میں ہم کہتے ہیں اچھا آگ نہیں ہوگی pitch black ہوگی چلو we will handle it astagfirullah کیسے کہہ سکتا ہے انسان اپنے ہاتھوں سے تو ایجاد کر رہا ہے اور اپنے ہاتھوں سے تو اپنے آپ کو دلیل دے رہا ہے پھر بھی نہیں مانتا تو آنکھوں میں پردہ ہی ہے اور کیا ہے دنیا میں انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو انسان کو امید ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گی یہی ہوتا ہے نا جہنم کی تکلیف ٹھیک نہیں ہوگی جہنم کا زخم کبھی نہیں بھرے گا اس لئے کہ جہنم جو ہے اور یہ وہ سب لوگ ہیں جو ایمان کی نعمت سے محروم تھے جن کے پاس ایمان نہیں تھا جو مسلمان نہیں تھے خالدین فیہا ابدا وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان کا ٹھیکانہ جہنم ہی ہوگی everlasting جہنم ہاں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جنہوں نے کلمہ پڑا ہے جن کے پاس مسلمان ہونے کا ٹائٹل ہے لیکن انہوں نے اس کلمہ کا حق ادا نہیں کیا they will go in hell fire اس کے بعد وہ اس سے نکال لیے جائیں گے اور کب نکالے جائیں گے ایک دو دن کا معاملہ نہیں ہے یاد رکھیں اللہ کے دن اللہ کے ہاں ایک دن ہزار سال کے برابر ہے اور وہ مسلمان جن کے پاس مسلم کا ٹائٹل تھا وہ اس جہنم کے اندر ایک ہزار سال رہتے ہیں ملین سال رہتے ہیں یا بلین سال رہتے ہیں یہ شمار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے کسی کو نہیں معلوم ہاں جہنم کے لئے آتا ہے حدیث میں کہ جہنم کا ایک سیکنڈ بھی beyond imagination ہے ایک شخص کو جہنم کے سامنے لائے جائے گا دنیا میں جس نے بہت luxurious lifestyle گزارا ہوگا جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی ایون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے جو الفاظ آتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ انسان تھا جس کی اگر زندگی کو آپ پورے span کو دیکھیں تو اس کے پاس خوشیاں ہی خوشیاں maximum رہیں luxurious lifestyle مال تھا fame تھا اولاد تھی بیوی تھی بچے تھے desires تھیں temptations تھی سب کی satisfaction ہو رہی تھی ہر چیز دنیا میں اپنی مرضی کی تھی مگر کیونکہ اللہ سے دور تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر میں جہنم کو لکھ دیں گے اس لئے کہ اس نے عقل کو استعمال نہیں کیا نعمتوں کو استعمال نہیں کیا اللہ تک پہنچنے کے لئے اور پھر اللہ اس کو جہنم میں ایک ڈپ دے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کیا تم نے کبھی زندگی میں کوئی luxury یا ease دیکھی کبھی کوئی آسانی دیکھی زندگی میں وہ قسم لے کر کہے گا اوتھ لے گا واللہ یاربی ما رائیتو نعیمن فی الحیات میں نے تو اپنے زندگی میں کبھی کوئی آسانی دیکھی نہیں یہ کیوں کہا اس نے جبکہ 60 سال کے زندگی ایش سے گزاری تھی just one second dip جہنم کے اندر صرف ایک second کا dip تھا وہ ایک second کا experience تھا اور اس کا حال یہ ہو گیا تو مسلمان اپنی زبان سے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر billion سال بھی رہیں گے اگر billion سالوں کے لیے ہزاروں سالوں کے لیے بھی جہنم میں sentenced کر بھی دیا گیا تو نکال لے گا اللہ بات میں کیسے ہماری زبانوں سے یہ باتیں نکلتی ہیں کیسے آسانی سے ہم اللہ کے کلام کو مزاق سمجھتے ہیں کراچی کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی ذرا temperature ذرا آپ کا جو heat کا level ہے وہ 38 سے آگے جاتا ہے تو ہم سب کی جو ہے وہ حالت خراب ہونے لگ جاتی ہے humidity ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ہم faint ہو رہے ہیں ہم drain ہو رہے ہیں ہم بھیوش ہو رہے ہیں ہم مر جائیں گے ہمیں heat stroke ہو رہا ہے یہ دنیا کی گرمی کا حال ہے اور جہنم کی گرمی کو تیار ہے بیٹھے ہوئے سب ہاں ٹھیک ہے نا کوئی بات نہیں تھوڑے سالوں کے لیے تو ہم نے attend کرنی ہوگی جہنم it's like a ceremony attend کریں گے اور واپس آ جائیں گے شیطان کا دھوکہ ایسا ہے کہ اس نے واقعی ہماری آنکھوں کو اندھا کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ جہنم کا عذاب جو ہے وہ ہر دن ایک نئی dimension کے ساتھ ہوگا دنیا میں عذاب ہوتا ہے آپ دیکھیں جو torture cells میں لوگ ہوتا ہیں prisoners ہوتا ہیں اور جن کو torture کیا جاتا ہے ان کو جب مستقل torture کیا جاتا ہے ان کی skin rough ہو جاتی ہے ایک وقت آتا ہے کہ ان کو کوئی punch مارتا ہے تو ان کو feeling نہیں ہوتا جہنم میں یہ لقشن ہی نہیں ہوگی کہ آپ کی skin اب اتنی tough ہو گئی ہے کہ آپ کو اب تکلیف محسوس نہیں ہو رہی جہنم میں ہر دن نیا تکلیف کا معاملہ ہوگا سورہ نبا میں آتا ہے فَذُوقُ تو چکھو فَلَنَّزِيدَكُمْ إِلَّا عذابَ سوائے عذاب کے اور کسی چیز میں تمہارے لئے جو ہے وہ معاملے کو نہیں بڑھایا جائے گا سورہ دخان میں آتا ہے جہنمیوں کو بھوک لگے گی اِنَّا شَجَرَتَ زَقُّمْ ان کا کھانا زقوم ہوگا تَعَامُ الْعَثِيمُ گُنَاگَار کا کھانا کَالْمُحْلِيَقْوِ فِي الْبُتُونَ جو کہ مرکی آئل ہوگا اتنا گرم کھولتا ہوا آئل ہوگا کہ جو stomach کو boil کر دے گا دنیا میں کسی کو stomach acidity ہوتی ہے تو کیا حالت ہوتی ہے آپ سوچیں آپ کو آئل پینا پڑ جائے مرکی آئل اُبلتا ہوا آئل اس acidity کو ہم یاد بھی نہیں کرتے اس کو ہم imagine بھی نہیں کرتے اللہ کی طرف سے حکم کیا ہوگا خُضُوہُ فَعْتِلُوہُ الْا سِوَاءِ الْجَهِيمُ اس کو قیت کر دو اور اس کو گھسیٹو جہنم کے میڈل کے اندر ثُمَّ ثُبُّ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمُ اور اس کے سر کے اوپر سے عذاب کو انڈیل دو وق چکھو انہ کا انتل عزیز القریم بہت نوبل انسان بنتے تھے دنیا میں اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتے تھے دین پر عمل کرنا بینیت dignity لگتا تھا دین والوں کے ساتھ بیٹھنا اپنی شان کے خلاف لگتا تھا قرآن کی کلاسز میں آ کر قرآن پڑھنا پڑھانا مدرسہ style community کا مزاج لگتا تھا اور سمجھا تھا کہ یہ ہمارے کام کرنے کے نہیں ہیں ذُق چکھو ان الفاظ میں کہ آپ تلاوت سنیں تو آپ کو حیبت محسوس ہوتی ہے اور وہ تلاوت صرف اور صرف ایک انسان کی آواز کی ہوتی ہے آپ سوچیں جب یہ آواز کسی فرشتے اور جہنم کے فرشتے کی طرف سے آئے گی تو کیا حیبت کا معاملہ ہوگا تو جہنم کی سزا ایک جیسی نہیں ہوگی اور جہنم میں کوئی کسی کو تسلی دینے والا نہیں ہوگا یہاں کسی کا ہاتھ جل جاتا ہے تو سب تسلی دیتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا جہنم میں تو جھگڑے ہوں گے لڑائیاں ہوں گی اور اس فرسٹریشن کا عذاب الگ ہوگا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بہت زور کی آواز آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے یہ کیا ہے صحابہ نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا ایک روک جس کو آج سے ستر سال پہلے جہنم کے دہانے سے اس کے ایچ سے نیچے گرایا گیا تھا آج وہ اس کی گہرائی میں پہنچی ہے ستر سال پہلے آپ جہنم کی ڈپتھ کا اندازہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کل سے فاران سوسائٹی میں سورة المنافقون میں شروع کر رہے ہوں 21 رمضان سے 29 رمضان تک سورة المنافقون منافقت کے اوپر ہے اور اللہ نے منافقین کا انجام بتایا منافقین جن کے پاس مسلمانوں کا ٹائٹل ہے اللہ نے کہا ہے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے آپ کسی بڑے سے پوٹ کو جس کو آپ نے جو ہے وہ چولے پر رکھا اس کو امیجن کیجئے اس کی بیس میں سب سے زیادہ ہیٹ ہوتی ہے وہ مسلمان جو اللہ کے کلام کو سن کر بے عمل تھے اللہ کی نظر میں منافق ہیں اور وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے آپ نے فرمایا ستر سال کے بعد آج جس پتھر کو جس روک کو جہنم میں گرایا گیا تھا آج اس نے اس کے باٹم کو ہٹ کیا ہے آپ نے فرمایا ہر روحہ شدید انبیاریبل ہیٹ آروحہ بعید ڈیپت ویری ڈیپ بہت سخت گہری ہلی یوہ الحدید جس کی جولری چینز اور پتھر اور لوہہ ہے وشرابو حل صدید اور جس کا پانی شدید گرم ہے ایسے نہیں اللہ نے کہا انہا اعتدنا جہنمہ للکافرینہ نزولا ہم تو بڑی ترنم سے پڑھ کے نکل جاتے ہیں اور احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ اللہ مجھے احساس دلا رہا ہے کہ اس قرآن کو بند کرنے کے بعد میری نافرمانی مت کرنا جہنم تیار ہے آگے فرمایا آیت نمبر ہن ہنڈرڈ ان تھری میں قل کہہ دیجئے ہل ننبی اکم بالاقسارین آعمالا کیا میں تم کو بتاؤں سب سے ورسٹ بدترین آمال کون سے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ڈسکرپشن دیا ہے پیچھے آیت میں وہ ایسے لوگوں کے لئے تیار ہوئی ہے سکولرز کہتے ہیں جن کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے بدترین آمال کرنے والے کون ہیں اور آپ کانٹیکسٹ چیک کر رہی ہیں اس کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ سب سے بات کر رہا ہے چاہے وہ اہلِ کتاب ہوں اپنے وقت کے مسلمان یا چاہے وہ امتِ محمد کے مسلمان ہوں جو آج بھی مسلمان ہیں اللہ سب سے بات کر رہا ہے اللہ ہمیں بتا رہا ہے تم جاننا چاہتے ہو بدترین آمال کون سے ہیں ہم سمجھتے ہیں بدترین آمال زنا ہے ہم سمجھتے ہیں بدترین آمال جو ہے وہ جھوٹ ہے اور غیبت ہے ہاں یہ بھی ہیں لیکن اللہ کچھ اور بتانا چاہ رہا ہے اللہ نے کہا بدترین آمال کون سے ہیں یہ وہ ہیں جو کہ آنکھیں بند کرنے کی وجہ سے ہوئے غفلت کی وجہ سے ہوئے اکثرین آمالہ گریٹ لوزر جس کے لئے سکولرز کہتے ہیں کہ اکثرین آمالہ آتا ہے مسلمانوں میں ان لوگوں کے اوپر جو من گھڑت سیلف کریئٹڈ نیکیاں کیا کرتے تھے جو اپنے زندگی میں خوب محنت کرتے تھے نیکی کرنے کی لیکن جس کام کو نیکی سمجھ کے کرتے تھے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیمپ آف اپروول نہیں تھا تو اللہ کی نظر میں ان کے سارے عمل ضائع ہو گئے اور یہ سب سے بڑے لوزر ہیں نیکی بھی کی اور نیکی نہ صرف ان کو نام آیا عمال میں ملی نہیں الٹا یہ نیکی گناہ بن گئی اس لئے کہ علم آنے کے بعد انہوں نے اپنے اصلاح نہیں کی تھی اللہ تعالی نے یہ جو شرک کا معاملہ پیچھے بتایا تھا یہ اس سے آیت کنیکٹڈ ہے شرک کرنے والا اور مسلمان شرک کرتا ہے اللہ کو مان کر اس کے ساتھ پارٹرز اسوسیئیٹ کرتا ہے یاد رکھیں جو شرک کرنے والا انسان ہوتا ہے اس کی ہر نیکی زیرو سے ملٹیپلائے ہو جاتے ہیں ملٹیپلائے ہو جاتے ہیں